موسیقی السلام علیکم آج میں آپ کو بنانا پیل سے فرٹیلائزر بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کیونکہ اس طرح سے ہم اس کو بنانا پیل کو یوز کر سکتے ہیں لیکیوٹ فارم میں بھی اور پاورڈر فارم میں بھی یہ بنانا پیل ہیں یہ میں نے چھیل کے رکھے ہیں اور اس میں کچھ کھا لیا ہے کچھ رہ گیا ہے باقی بنانا جو پیلز تھے وہ یہاں ہیں اس کو میں نے ٹرے میں سجا دیا جو یہ آون کی ٹرے ہے اور اب میں اس کو یہ آون جلایا ہے اور اس میں رکھنے جا رہا ہوں اور اس کو میں آنکھ دکھائی بھی ہے اندر اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں بند کر کے اس کی لائٹ مجھے جلانی ہوگی یہ دیکھیں اب آپ یہ اندر ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو آون میں رکھ دیا ہے تاکہ یہ تھوڑے کالے ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے وقت ہے ہم یہاں سے تھوڑا سا اوپر سے جھانکی دیکھ رہیں گے کہ آیا اس کی کیا پوزیشن ہے بھی اور اس کو تھوڑا سا ہم تھیز کر لیتے ہیں ہلکا سا ساکہ تھوڑا کرسپی رہ اور جلدی ہو جائے تو جب تک یہ ہوتا ہے تھوڑا ہم ویٹ کرتے ہیں اندر مین ٹائم آپ کو میں کچھ اور دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہ میرے بانانا پیل کا پانی ہے اس میرے بانانا پیل سپڑے میں دیکھ رہا ہوں اور یہ پانی میں اپنے بانچ کے اندر دالتا ہوں ڈیورنگ فلوٹنگ اور فلاورنگ اور یہ ایکشل اور اس میں ایکشل کے برنی ہے یہ تقریبا اب کچھ نے کچھ نے کافی منز ہو گئے میرے پاس میں اس کا پانی ایکشل کرتا ہوں پھر دوبارہ فل کرتا ہوں اور ایکشل بھی مزید ڈالتے رہتا ہوں تو وہ ہوتے ہوتے بہت زیادہ بھر گئے اس میں اور اس کا اگر کوئی ایسا سسٹم ہوتا کہ میں اس کی بدبو یا خوشبو جو بھی کہلیں کھولتا تو آپ یقین کریں کہ آپ سانس لینے کے قابل نہیں رہتے اتنی شدید اس کی اور اتنی تیز اس کی سمیل ہے اس ایکشل کی جو پانی میں پڑے ہیں کافی پرانے لیکن بہت زیادہ بینیفیشل ہیں یہ پلانٹس کے لئے اور اسی طرح یہ بنانا پیل ہے اس میں اتنی سمیل نہیں ہے لیکن یہ پانی بہت بینیفیشل ہے اور پلانٹس کے حوالے سے میرے جتنے بھی میں اس کو اندر میں یہ یوز کرتا ہوں کپ جنو کی ہے سمیل چکلی ہے میں پانی پول کریں بے اور اینکوں میں پانی پول کریں چلیدیں ایسی طرح میں کپوے پول کریں بے اور کرے ہیں سمیل چکلتا ہوں چاہتے ہیں ۔ تو یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور گینک طریقہ ہے اور اس سے پلانٹس کو بہت بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ میرا زمائنہ ہوتا ہے اچھا آپ دیکھتے ہیں ہم اس کو کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے اچھا اچھا تھوڑا سا یہ بلیک ہو رہا ہے اچھا یہ میں ہمیشہ جب میں نئی سوائل بنا رہا ہوتا ہوں تو میں یہ ضرور ڈالتا ہوں ایک تو بنانا پیلز بھی اس کے شیل کے بنانا کے اور ابھی کبار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہول بنانا بھی ڈال دیتا ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر دونوں پورے ہول بنانا بھی آپ ڈال سکیں تو ڈال سکتے ہیں بہرحال جب تک یہ ہوتا ہے اس کا کرسپی ہوتا ہے جب تک تھوڑا بلیک ہوتا ہے تب تک یہ اس کا تھوڑا ٹائم دے دیں پھر میں آپ سے دوبارہ کنٹینو کرتا ہوں اچھا اب اس کو دیکھیں دھرا کہاں تک پہنچا یہ تھوڑے سے ہوئے ہیں اس کو ہم پلٹ لیتے ہیں اس نے یہ پکڑ لیتا ہے اب ہوتا ہے جو آخر میں یہ پکڑ کروں ہووں یہ لئے ہرہے کے بخوصے ہیں اگر ہوتا ہے قالت한�ię percent اگر صالح ہوتا تھا۔ تو اسی لئے مجھے پرابلم نہیں ہوتی تھی خیر میں ابھی اس کو پلٹ دوں پھر انشاءاللہ کنٹینئو کرتے ہیں اچھا یہ ہم نے ابھی سب پلٹ دیئے میں نے ٹھیک ہے اب اس ٹرے کو واپس آون میں رکھتا ہوں اس ٹو ہٹ بہت زیادہ زرام ہے اس کو نظر بھی نہیں آرہے کیونکہ اندر سے بلیک ہو گئے پورے دیکھ رہاں اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں آون کو تھوڑے دیر کیلئے کھلا رکھیں گے اس کے بعد میں پروسس آپ کو بتاتا ہوں اب ہم بہر نکالیں گے اس کو اوہی چولے تو بند کر چکا ہوں آون کو تھوڑا سا پکڑ کے اور اس ٹو ہٹ گرم ہو رہا ہے اور اور کچھ تھوڑا بہت رہ گیا ہے اور اٹھ سوکے اتنا چلتا ہے ابھی گرم ہے تو وہ سیٹ ہو جائے گا میرا تو ہم ابھی اس کو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں اور ٹھے اس کو آگے پروسس کرتے ہیں اچھا یہ جب تھنڈے ہو گئے تو میں نے ان سب کو ایک پلیٹ میں ڈال کر کرتی ہے اور اب میں اس پہ پکڑے کر کر کے ڈالوں گا تاکہ اس کو چلا کے مشین میں بلکل اس کو باریک پورٹر بنا لو رائن کر کے اچھا کہ تو بہرحال اس کو بلکل پتا کر کے باریک کر لیتا ہوں اچھا یہ اب میں نے اس کو بلکل باریک چورا کر کے اس میں ڈال دیا مشین میں اور اس کو اب میں رائن کروں گا چلاؤں گا اب اس کو میں نے اس مشین میں رائن کر دیا اور اب میں اس کو رائن کردے اس میں رائن کردے رائن کردے آپ ڈال ڈال موسیقی ایسا ہے ایسا ہے اس حال میں اب ہو گیا اس کو دیکھتے ہیں بہت پرفیکٹ بہت پرفیکٹ اس پورٹر بن گیا بلکل اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں جو یہ میں نے اس آون میں کیا تھا گرم کر کے اور پھر اس کو سیٹ کر کے جلا کے اس کو مدد ٹھوڑا سا کڑک کر کے کرسپی کر کے پھر اس کو میں نے یہاں پہ اس میں جو کیا ہے تو آپ اس کو دھوپ میں بھی رہ سکتے ہیں آج کل بارش ہیں تو اس لئے مجھے ایسا موقع نہیں ملا ورنہ میں نے کبھی میں دھوپ میں بھی کر دیتا ہوں کبھی اس کو میں اس میں کر دیتا ہوں جلدی کرنا ہوتا تو مجھے پھر میں یہ پاون میں کرتا ہوں ورنہ پھر یہ ہے کہ دھوپ میں آپ رکھیں اس کو تین چار دن بلکل سخت دھوپ میں اور تو بہترین کسپی ہو جاتا ہے کڑک اس کے بعد پھر آپ لا کے اس کو پیز دیں یا ہاون بدستہ جس میں کوٹنے کے لیے ہوتا ہے اس میں بھی آپ کوٹ سکتے ہیں باریک کر کے پوٹر بنا دیں اور پھر آپ اس کو سوائل میڈیم میں اپنا یوز کریں تو ہوفلی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ آج کا ہمارا فرٹیلائزر کس طرح سے بناتے ہیں بنانا پیل کا جو بہت بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے فروٹس دیورنگ فروٹس کے لیے دیورنگ فلاورنگ بڑنگ کے لیے بھی اور بہت ایزی ٹی یوز ہے اورگینک ہے سب سے بڑی بات اور اس میں کوئی آپ کو پروبلم نہیں ہوگی کبھی بھی کسی بھی چیز کی کہ جی زیادہ ڈال گیا تو کم ڈال گیا تو پروبلم کریٹ ہو گیا اگر کچھ نہیں سمجھائے پلیس کوئی بھی کوششن ہو کوئی بھی کیوریز ہوں آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ سٹے بلا مجھے 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 مجھے